گلبرگا امم آئی ایم ڈسٹرک پریسیڈنٹ عبدالرحیم میجی سیٹ نے موجودہ ملک کے حالات پر کانگریس پارٹی سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کانگریس پارٹی کے لیڈرز جاہل گاندی کے گھر پر ایڈی ریٹ پڑھنے سے سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہے ہیں پر یہی کانگریس لیڈرز جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس طرح سڑکوں پر اتر کر احتجاج نہیں کرتے ہمیشہ منالٹیز اور خاص کر مسلمانوں کو بی جے پی سے ڈرہ کر کانگریس پارٹی کے لیڈرز ووٹ حاصل کرتے آ رہے ہیں لیکن ہر آئے دن بی جے پی مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہی ہے مسلم نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور بار بار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا جا رہا ہے کانگریس پارٹی اور خاص کر کانگریس کے مسلم لیڈر احتجاج کرنا تو دور مسلمانوں کے حق میں بات تک نہیں کرتے عبدالرحیمی جی سیٹ نے کہا راہ الگاندی کے لیے پروٹس کرنا اچھی بات ہے لیکن کیا وجہ ہے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف یہ کانگریس لیڈرز بات نہیں کرتے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے حق میں بات کرنے والی صرف ایک ہی جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین آنے والے الیکشن میں کانگریس کو نہیں مجلس کو ووٹ دے کر اپنے لیے بہتر خواہد چنے جیسا کہ آپ لوگ پورہ ہندوستان میں آج کی سیسیشن کیسی ہے دیکھ رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو گھنونی سازش بھی بی جے پی کے لوگوں کے جانب سے اور ایسے وقت پوری انسانیات جاک چکی ہے پورے ہندوستان یا پورے ورل میں تو اس وقت جو اپنے آپ کو سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سیکلرزم کو ہم بچائیں بلکر وعدہ کرتے ہیں ہمیں ہی قوم کے نگے بان ہیں قوم کے حقدار ہیں قوم کو بچانے کے لیے ہمیں آگے آتے ہیں بلکر جو وعدہ کرتے ہیں میں آپ کو جانا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانگریس جماعت جو ہے پچھلے دو دن سے ان کے صدر کے اوپر ایڈی ریٹ جیسا ہی دالی پورے باہر آگئے ہمیں اعتراض نہیں ہے اس چیز کا کہ انہوں اپنے صدر کے لیے باہر آئے وہ تو ان کا پوٹیکال تھا وہ آئے ہمیں بھی اچھا لگا کہ ہم کو بھی آج جو ہر انسان کے اوپر جو دبا ہو رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ کے جانب سے وہ اس کے لیے ہم بھی اس کا کڑنم کرتے ہیں ہم ان کے سپورٹ میں تھہرتے ہیں مگر آپ یہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تنقید ہوئی جب پورے ورلڈ میں اعتجاج ہوا تو یہی کانگریس کے اندر ہمارے جو میناریٹی کے لیڈر ہیں میناریٹی کے اپنے آپ کو خواہد سمجھتے ہیں جتنے بھی ہیں اندوستان کے اندر ایک بندہ بھی باہر آکر سٹرائک نہیں کرا باہر آکر آل صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں بولا تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو حق کے لیے لڑتے ہیں حق کی آواز بن کر ابر ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹے میں ایک ہی جماعت ہے منجلس اتیاد المسلمین آپ دیکھئے جیسا کہ آج یوپی کے اندر جو گھر کو توڑا گیا سب سے پہلے ہمارے خواہد نے مطرم آواز اٹھا ہے تو آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ آج کانگریس میں صرف خوکلے وعدے خوکلے دعوے بچے ہیں آپ ان کا ساتھ چھوڑیے انشاءاللہ آنے والی دنوں میں منجلس اتیاد المسلمین کو ساتھ دیکھ کر آپ ایک نئی تاریخ رقم کرو اور انشاءاللہ آپ کا ہر وقت ساتھ دیں گے آپ کے آواز بند کر اٹھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز بند کر اٹھ رہے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں